تو دوستو ہے تاریخ ہو گئی ہے دو نومبر کی ساتھی میں دن ہے بدھوار کا وہیں ہندی تاریخ شکلہ نومی اور مہینہ چل رہا ہے کارتک کا تو آئیے بینہ دیر کی فٹا فٹ سے جانتے ہیں آج کی تازہ خبریں اور مکہ سمچار تو یہ رہی پہلی بڑی خبر ایل پی جی سیلنڈر ہوا ایک سو پندر روپے سستہ آئیے بتائیں دن لی سمیت باقی بڑے شہروں میں کیا ہے تازہ بھاؤ جیہاں دیوالی کے بعد مہنگائی سراحت ملنے والی خبر سامنے آئی ہے دراصل ایل پی جی سیلنڈر کی قیمتوں میں بھاری کٹوٹی کی گئی ہے بیتے روز یعنی کہ ایک نومبر سے ایل پی جی گیس سیلنڈر ایک سو پندر روپے سستہ ہو گیا ہے حالانکہ یہ کٹوٹی دیش بھر میں ایل پی جی کے کمیشل گیس سیلنڈر کی قیمتوں میں کی گئی ہے یعنی کہ فلحال گھرے لو گیس سیلنڈر کی قیمتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے بیتے ایک نومبر سے دلی میں انیس کلوں کے کمیشل سیلنڈر کی قیمت ایک سو پندر روپے پچاس پیسے کم ہو گئی ہے وہیں کولکاتہ میں اس پہ ایک سو تیرہ روپے کی کمی آئی ہے وہیں دیش کی آرثیق رازدھانی ممبئی میں کمیشل گیس سیلنڈر ایک سو پندر روپے پچاس پیسے سست ہوا ہے حال ہے کہ چودہ کلو دو سو گرام والا یعنی کہ گھریلو الپی جی سیلنڈر پرانے دام پر ہی مل رہا ہے کمیشل گیس سیلنڈر کے داموں میں کٹوٹی ہونے کے بعد اب ان کے تازہ دام کچھ اس پرکار ہیں جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہیں چودہ کلو دو سو گرام والے گھریلو گیس سیلنڈر کے دام کچھ اس پرکار ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر دوستو ساتھی میں آپ کو بتا دے گیس سیلنڈر سے جوڑی ایک اور اہم جانکاری سامنے آئی ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے بیتے روز کا مکہ سمچار دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے الپی جی سیلنڈر کی ڈیلیوری پر اوٹی پی بتانے والی خبر دی تھی اصل میں بیتے روز ایک نومبر دو ہزار بائیس سے الپی جی سیلنڈر کی ہوم ڈیلیوری پر ایک نیا نیا نیم لاغو ہونے تھا جس کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ اب سے جب بھی آپ کے گھر پر گیس سیلنڈر کی ڈیلیوری ہوگی تو آپ کو ایک اوٹی پی یعنی کہ ون ٹائم پاسورٹ بتانا ہوگا کہا گیا تھا یہ اوٹی پی گیس سیلنڈر بک کرنے کے بعد آپ کے رجسٹر موبائل نمبر پر بھیج دیا جائے گا لیکن بیتے روز ایک نومبر دو ہزار بائیس کو آئل مارکٹنگ کمپنیوں کی طرف سے اسے لے کر یعنی کہ اس نئے نیم کو لے کر کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اسی کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ فیلحال یہ نیم لاغو نہیں ہوا ہے دیکھیں اگلی خبر حادثے کے تیسرے دن مور بھی پہنچے پی ایم موڈی ہسپٹل جا کے گھائلوں کا حال جانا ٹوٹے ہوئے پل کا معاینہ بھی کیا جیا گجرات میں بریج حادثے کے دو دن کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی بیتے روز مور بھی پہنچے مور بھی پہنچنے کے بعد پی ایم موڈی وہاں کے سیویل اسپتال جا کے گھائلوں سے ملے اس سے پہلے وہ گھٹنا والی جگہ پہ پہ پہنچے تھے اسی دوران پی ایم موڈی نے مچھو ندی پہ ٹوٹے بریج کا معاینہ بھی کیا دوستو آپ کو بتا دے گجرات کے مور بھی میں بیتے تیس اکٹوبر مور بھی کے گناہ گاروں کو بچایا جا رہا ہے جس نے پل کو اپنی پروپٹی کی طرح استعمال کیا ایف آئی آر میں اس کا نام تک نہیں ہے جیہاں گجرات کے مور بھی میں مچھو ندی کا کیبل بریج گرنے سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا مرنے والوں کی سنکھی اک سو پیتیس ہو چکی ہے ان میں پچاس سے زیادہ بچے ہیں موت کے انڈر آنے والے آکڑوں کے بیچ اس گھٹنا کے ذمہ داروں کو بچانے کا بھی کھیل شروع ہو گیا ہے ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے ابھی حالی میں بیتے سوموار کو پولیس نے اس کیس میں جن نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں اوریوہ کمپنی کے دو مینیجر دو مزدور تین سیکیوٹی گارڈ اور دو ٹکٹ کلرک شامل ہیں دینک بھاسکر کے طرف سے جو جانکاری دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کے ایف آئی آر میں نہ تو پول کو آپریٹ کر کے پیسہ کمانے والی اوریوہ کمپنی کا نام ہے اور نہ ہی رینوویشن کا کام کرنے والی دیو پرکار سیلیوشن کمپنی کا نام ہے بتایا گیا ہے پول کی نگرانی کے لیے ذمہ دار موربی نگر پالکا کے انجینئروں کا نام بھی اس میں نہیں ہے یعنی کہ اول چھوٹے کرمچاریوں کو ہاتھ سے کا ذمہ دار ٹھہرا کر سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے دینک بھاسکر کے طرف سے اس ہاتھ سے کو لے کر تین مین گناہگار بتایا گئے ہیں پہلے نمبر پر ہے اوریوہ کمپنی جیسے کہ اس ایمیز کے ذریعہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا ہے موربی کے اتحاسک سسپینشن بریج کو مرمت کے لیے اوریوہ کمپنی کو سوپا گیا تھا قریب چھے مہینے تک مرمت کے لیے بند رہنے کے بعد بریج کو کھول دیا گیا حالانکہ کھولنے سے پہلے نہ تو پول کا فٹنس ٹیسٹ ہوا نہ ہی لوڈنگ ٹیسٹنگ کی گئی ساتھی میں سو لوگ کی لیمٹ والے پول پر تین گناہ سے زیادہ لوگ بریج پہ جانے دیئے گئے دینک بھاسکر نے اس حرصے کا دوسرا بڑا گناہگار موربی نگر پالکا کو مانا ہے بتایا گیا ہے پالکا کے مکھی ادھیکاری سندیپ سنگھ جھالا نے کہا تھا کہ کمپنی نے نیموں کے خلاف پول چالو کیا لیکن پول کھولنے کے بعد موربی نگر پالکا کے ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے انجنئروں کو بھیج کے بریج کا فٹنس ٹیسٹ کرائے حالانکہ نگر پالکا نے ایسا نہیں کیا وہی اس حرصے میں تیسرا بڑا گناہگار مانا گیا ہے جلہ کلیکٹر کو بتایا گیا ہے پلکا مرمت کے لیے اوریوہ کمپنی کو سوپے جانے کا ایگریمنٹ موربی کے کلیکٹر کی موجودگی میں ہوا تھا حالانکہ حرصے کے بعد FIR میں کمپنی کو صاحب بچا لیا گیا کمپنی کے مالک جیسوک بھائی کا اس میں کہیں پر بھی نام نہیں ہے اور نہیں کلیکٹر کو لے کے کسی طرح کی بات سامنے آئی ہے دوستو آپ بھی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ مین گناہگاروں پہ آپ کے حساب سے کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں دیکھیں اگلی خبر سلمان خان کو ملے گی وائی پلس سرکشا لورنس بشنوئی گینگ سے مل رہی تھی جان سے مارنے کی دھمکی ساتھی اکشا کمار انپم کھیر کو بھی ملی یہ ایکس کٹیگری کی سیکیورٹی جیہاں بولیوڈ ڈیکٹر سلمان خان کو مومبئی پلس کی اور سے وائی پلس سیکیورٹی دی جائے گی دراصل سلمان خان کو کافی سمیں سے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی جس کے بعد ان کی سرکشا بڑھا دی گئی ہے آپ کو بتا دے سلمان خان کو دھمکیاں اسی گینگ سے مل رہی تھی جس پر پنجابی سنگر سدھو موسے والا کی ہتیا کرنے کا عروپ ہے ساتھی جانکاری کے مطابق سلمان خان کے ساتھ ساتھ مہاراشت کی سرکار نیکشا کمار اور انپم کھیر کی بھی سرکشا بڑھائی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا انہیں ایکس کٹیگری کی سیکیورٹی دی گئی ہے دوستو اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ وائی پلس سیکیورٹی کیا ہوتی ہے تو آپ کو بتا دیں اس سرکشا کٹیگری میں کل ملا کر 11 لوگ ہوتے ہیں جس میں دو کمانڈو اور دو پی اے سو بھی شامل ہوتے ہیں اور باقی انہیں پولیس کرمی ہوتے ہیں آسان سی بھاشا میں کہیں تو اب سلمان خان کے ساتھ 11 جوان ہر سمیں ان کی سرکشا کے لیے تینات رہیں گے دوستو ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں لورنس بشنوئی سلمان خان کو مارنے کے لیے چار بار پلیننگ کر چکا ہے اس کے لیے اس نے رائیفل تک خریدی تھی بتایا گیا ہے لورنس بشنوئی نے شوٹر سمپت نہرا کو 2018 میں سلمان خان کو مارنے کے لیے مومبئی بھیجا تھا سمپت کے پاس مارنے کے لیے پشٹول تھی حالے کہ جس سمیں سلمان خان کو مارنے کی کوشش کی گئی تو وہ سمیں پشٹول کی رینج سے کافی دور تھے ایسے میں وہ شوٹر انہیں مار نہیں پایا بتایا گیا اس کے بعد اس نے زیادہ رینج والی ایک رائیفل کھڑی دی شوٹر سمپت پھر سلمان خان کو مارنے کے لیے آیا لیکن وہ انہیں مارنے سے پہلے ہی پکڑا گیا اس کے بعد لورنس بشنوئی نے دو بار اور سلمان خان کو مارنے کی کوشش کی لیکن کسی نے کسی کارن کی وجہ سے وہ سلمان خان کو نہیں مار پایا دوستو ہو سکتا ہے اپنے لورنس بشنوئی کا نام کافی بار سنا ہوگا اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں لورنس بشنوئی کوئی سیلیبرٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پنجاب کا خطرنا گینگسٹر ہے یہ اپنی اپرادی گتی ودھیوں کے لیے جانا جاتا ہے اور کئی بار جیل بھی جا چکا ہے آپ کو بتا دیں لورنس بشنوئی کا جنب پنجاب کے فیروچپور میں 12 فروری 1993 کو ہوا تھا دوستو یہ ساری جانکاری جاننے کے بعد آپ کے مند میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا کہ اس کا آخر سلمان خان سے کیا کنیکشن ہے اور یہ کیوں آخر سلمان خان کو مارنا چاہتا ہے تو اس سے جوڑی جانکاری میں بتایا گیا ہے کہ لورنس بشنوئی نے سلمان خان کو کالا ہرن شکار کے ماملے کی وجہ سے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اصل میں لورنس بشنوئی سماج سے ہے جہاں پہ ہرن کا مہتو ہے اسی لیے جب سلمان خان کو کالے ہرن شکار ماملے میں آروپی بنایا گیا تو لورنس کافی ناراض تھا ستروں کے مطابق پنجاب پلس کی پوچھتاج کے دوران لورنس نے یہ بات خود کہی تھی کہ وہ سلمان خان کو سبق سکھانے کے لیے ان کی ہتیا کرنا چاہتا تھا امید ہے اس ماملے میں ابھی تک آپ کو اتنے ڈیپ جانکاری کہیں نہیں ملی ہوگی دوستو ہم تو اس کے بدلے میں آپ سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کفل آئیے اب دیکھیں آگلی خبر مددے پردیش میں کالیج کی چھاتراؤں کو ملیں گے پچیس پچیس ہزار روپے شیوراج پہلی کشت میں آج دو نومبر کو ساڑھے بارہ بارہ ہزار روپے دیں گے جیہاں مددے پردیش کے کالیج میں پڑھنے والی چھاتراؤں کو پچیس پچیس ہزار روپے دیے جائیں گے آپ کو بتا دے مددے پردیش کے اس تھاپنا دیوز پر پورے سبتہ ایک سے سات نومبر تک پردیش بھر میں اس تھاپنا دیوز مہا سو کا یوجن کیا جا رہا ہے مکہ مطری شیوراج سنگھ چوہان آج دو نومبر کو رویندر بھون بھوپال میں تین بجے لادلی لکشمی یوجنہ ٹو کے تحت لگ بھک چودہ سو سہتی چھاتراؤں کو اچھ شکشہ کے لیے پرساہان راشی دیں گے جینکاری کے مطابق پہلی کشت کے تحت ہر چھاترہ کو ساڑھے بارہ بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے اصل میں اسی یوجنہ کے تحت کل پچیس ہزار روپے دیے جانے ہیں اصل میں یہ پیسے چھاتراؤں کو اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اچھ شکشہ یعنی کہ آگے بھی اچھی سے اچھی پڑھائی کر سکیں دیکھیں آگلی خبر دو ہزار پینتیس سے انترکش میں بنے گی سولر اینرڈی سیٹلیٹ سورج کی روشنی کھٹا کر کے دھرتی پہ بھیجیں گے پھر اس سے بنے گی بجلی جی ہم جلدی اسپیس سے سولر اینرڈی کھٹا کر پرتوی پہ مایکرو ویفز کے ذریعے بجلی کی پورتی کر سکتے ہیں جنکاری کے مطابق اصل میں بریٹین کے سپیس اینرڈی انیشیئیٹیو کے کوچی ائرمین ماشین سولتاؤں کے مطابق یہ دو ہزار پینتیس تک سمبھو ہو سکتا ہے فلحال ان کی ٹیم ابھی اس طرح کے ایک پرجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اسی کڑی میں بی بی سی کے ریپورٹ کے انوسار اچھے ککشہ میں بھیجے جانے والے سٹلائٹس سولر اینرڈی پیدا کریں گے اور اسے پرتوی کی اور بھیجیں گے بتایا گیا اس پرجیکٹ کی شمتہ اسیمیت ہے ساتھی کہا گیا سندھانتک روپ سے یہ آنے والے سن دو ہزار پچاس میں دنیا کی ساری ارجہ کی سپلائی کر سکتا ہے بلکل آسان سی بھاشا میں بتائیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سال دو ہزار پچاس میں پوری دنیا کو جتنی بجلی کی ضرورت ہوگی وہ سولر اینرڈی سے ہی پوری کی جا سکے گی ایسا دعویٰ کیا گیا ہے اصل میں بتایا گیا ہے دھرتی کے مقابلے سپیس میں سورے کے جو روشنی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ پاور ملتی ہے اسی کی وجہ سے پرتوی کے اچھککشا میں بڑے بڑے سٹلیٹس لگائے جائیں گے پھر انہی کا استعمال کرتے ہوئے مایکرو ویبز کے ذریعے پوری ارجہ دھرتی پر اتار لی جائے گی اور اس کے ذریعے بجلی بنائی جائے گی دوستو اگر سچ میں ایسا ہو پاتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی کرانتی کاری کام ہوگا آئیے دیکھیں آپ اگلی خبر پتر پردیش میں بڑھا ڈینگو کا خطرہ کرونا کی چپٹ میں آ چکے لوگوں کو حیث ساوڈان رہنے کی ضرورت جیہاں یوپی میں پچھلے تیرہ دنوں میں ڈینگو سے چار موتے ہو چکی ہیں وہیں اس سالے ایک جنوری سے لے کر اب تک یوپی میں چار ہزار سے زیادہ ڈینگو کے کیس ریجسٹر کیے جا چکے ہیں اب تازہ جانکاری کے مطابق یوپی میں یہ ڈینگو کا وائرس لگتار بے کابو ہوتا جا رہا ہے اس بارے میں رام منہور لوہی اسپتال کی ڈائریکٹر اور ڈینگو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سونیا نتیاند نے کہا ہے کہ اسپتال میں مریضوں کا جھنٹ پہنچ رہا ہے ستمبر کی تیز بارش کی وجہ سے یوپی میں ڈینگو بوشٹ ہوا ہے ساتھی ڈاکٹر نے کہا کم ایمیونیٹی والے اور خاص طور پر کورونا سے سنکرمیت ہو چکے لوگوں کو اس سے سافدھان رہنے کی ضرورت ہے یعنی کہ ڈینگو سے بچنے کے جو جو اپائے ہوتے ہیں ان سبھی کا استعمال کریں ابھی آپ کی سکرین پر پانچ پانچ سیکنڈ کے لیے کچھ تصویریں دکھائی جائیں گی ان میں ڈینگو کے بارے میں کافی کچھ جانکاری دی گئی ہے اگر میں ایک ایک کر کے پوری جانکاری وستار سے بتانے لگوں گا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اسے کی وجہ سے ہم نے ایمیج کا سہارا لیا ہے جسے ضرورت ہے وہ دیکھیں اور جو نہ دیکھنا چاہے وہ ویڈیو کو تھوڑا سا بھگا لے ایسے میں آپ بور بھی نہیں ہوں گے تو آئیے دیکھیں ان تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھیں آگلی خبر ریگستان میں گرج رہے ہیں فائٹر پلین بھارت فرانس کی ویڈیو سیناؤں کا ابھی چل رہا ہے یودہ بھیاس 400 کلومیٹر پر آور سپیڈ سے اڑتے را فیل میں ہوا میں بھرا گیا ہے فیول جہیں ابھی جوتپور میں بھارت و فرانس کی ائر فورس کا سنیوت یودہ بھیاس چل رہا ہے بیتے 26 اکٹوبر سے شروع ہوا یہ یودہ کا بھیاس آنے والے 12 نومبر تک چلے گا اصل میں اس پریکٹس کے ذریعے دونوں دیشوں کی ائر فورس کے پائلٹس ایک دوسرے کے ساتھ اپنے انبھو کو ساجہ کر رہے ہیں اس پریکٹس میں دونوں دیشوں کے فائٹر پلین ہوا سے ہوا میں ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے اور سب سے خاص میڈ ائر ری فیولنگ یعنی کہ ہوا میں ہی ایک پلین سے دوسرے پلین میں فیول بھرنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ چار سو کلیمیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا میں ہی رافیل سمیت پانچ فائٹر پلین اور پرچند ہیلیوکاپٹر میں فیول بھرا جا رہا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے دیکھیں اگلی خبر ٹارٹا اپنی فیکٹری میں پیتالیس ازار مہیلاؤں کی بھرتی کرے گا آئی فون کے پارٹ بنانے والے پلانٹ میں ہائرنگ کا ہے پلان ابھی یہاں کیول ہیں دس ازار کرمچاری جیہاں ٹارٹا گروپ تمیل نادو کے ہوسور میں اپنے الیکٹرونک فیکٹری میں ایمپلوئیز کی سنکھیہ بڑھانے کا پلان بنا رہا ہے جانکاری کے مطابق یہاں پر آئی فون کے کیس بن سکتے ہیں بلوم بک کی ریپورٹ کے مطابق ٹارٹا نئی پروڈکشن لائن کی اس تھاپنا کے ساتھ اٹھارہ سے چوبیس مہینوں کے بھیتر پیتالیس ہزار مہیلاؤں کو کام پر رکھے گا بتایا گیا اس فیکٹری میں پہلے سے ہی دس ہزار کرمچاری کام کر رہے ہیں جن میں زیادہ تر مہیل آئے ہیں آپ کو بتا دے ابھی حالی میں بیتے ستمبر کے مہینے میں کمپنی نے لگ بگ پانچ ہزار مہیلاؤں کو کام پر رکھا تھا ساتھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوسور پلانٹ میں مہیلہ کرمیوں کو سولہ ہزار سے زیادہ گروس سیلری مل رہی ہے جو انڈسٹری کے ایوریر سے قریب چالیس فیز دی زیادہ ہے ساتھی جانکاری کے مطابق کرمچاریوں کو پریسر کے بھیتاری بھوجن اور آواز بھی مل رہا ہے ساتھی جانکاری کے مطابق ٹاٹا کی یہ بھی یوجنا ہے کہ کرمچاریوں کو ٹریننگ اور ایجوکیشن دی جائے آپ کو بتا دے تمیل نادو میں جو پلانٹ ہے وہ پانسو اکر سے زیادہ ایوریہ میں فیلہ ہوا ہے ساتھی جانکاری کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹاٹا گروپ بھارت میں آئی فون کو اسیمبل کرنے کے لیے ایک الیکٹرونک منفیکچرنگ جوئنٹ وینچر استھاپیت کرنے کے لیے ویشٹران کے ساتھ باتچیت بھی کر رہا ہے دراصل آئی فون منفیکچرنگ کے ذریعے ٹاٹا ٹیکنالوجی منفیکچرنگ میں ایک طاقت بننا چاہتا ہے بتایا گیا ہے اگر ٹاٹا کی ویشٹرون کے ساتھ آئی فون بنانے پر ڈیل فانل ہو جاتی ہے تو یہ ٹاٹا کو آئی فون بنانے والی پہلی بھارتی کمپنی بنا دے گا دوستو اصل میں بات یہ ہے کہ چین میں بار بار لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے ساتھی چین کی امریکہ سے تنال کے چلتے جو منفیکچرنگ کا کام ہے وہ بھی پر بھاویت ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے اپل کمپنی بھی اپنے منفیکچرنگ بیس کو چین سے بہا شفٹ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ اپل کمپنی آئی فون کی منفیکچرنگ کے لیے اکیلے چین پر ڈیپینڈ رہنا نہیں چاہتا ہے ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں ابھی سب سے زیادہ آئی فون چین میں ہی بنتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ منفیکچرنگ پلانٹ وہیں پر ہے دیکھیں آگلی خبر اب ووٹس اپ کے ذریعے لے سکیں گے میٹرو کا ٹکٹ لائن لگانے کا جھنجٹ ہوگا ختم آئیے بتائیں پوری جانکاری جی اگر ہم میٹرو میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ یا پھر کارڈ ریچارج کے لیے لمبی لائن لگانی ہوتی ہوگی حالیکہ آنے والے دنوں میں جلدی سے چھٹکارہ مل سکتا ہے دراصل بینگلور میٹرو کی کی طرف سے ایک نئی شروعات کی گئی ہے جس کے تحت ووٹس اپ کے ذریعے میٹرو کا ٹکٹ خریدہ جا سکے گا آپ کو بتا دے یہ کیو آر کوڈ آن لائن ٹکٹ ہوگا ظاہر بات ہے اس کے آنے کے بعد میٹرو ٹکٹ کے لیے لمبی لائن نہیں لگانی ہوگی جانکاری کے مطابق کیو آر کوڈ ٹکٹ کو بینگلور کے نمہ میٹرو ایپ اور ووٹس اپ کے ذریعے خریدہ جا سکے گا جانکاری کے مطابق ووٹس اپ کے ذریعے ٹکٹ دینے والی بینگلور پہلی میٹرو ٹین بن گئی ہے حالانکہ امید ہے کہ بینگلور کے بعد دلی میٹرو کے ساتھ باقی شہروں میں کیو آر کوڈ بیش میٹرو ٹکٹ کی شروعات ہو سکتی ہے دوستو آپ کو بتا دے ووٹس اپ کے ذریعے میٹرو کا ٹکٹ لینا کافی آسان ہے جیسے ابھی اگر بات کی جائے بینگلور میٹرو کی تو اس کا ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو سیمپلی ایک نمبر کو اپنے فون میں سیو کرنا ہوگا جو ہے 8105556677 میسیج کرتے ہی ٹکٹ لینے کے آپ کے پاس کئی طرح کی option آ جائیں گے آپ ٹکٹ کے پیسے پی کرنے کے لیے نیٹ بینکنگ یا یوپی آئی کا استعمال بھی کر سکیں گے تو جیسے ہی آپ ٹکٹ کی پیمنٹ کر دیں گے تو آپ کو ایک کیوار کوڈ والا میٹرو کا ٹکٹ مل جائے گا بتایا گا یاتریوں کو اس کیوار کوڈ والے ٹکٹ کو میٹرو کے ایکزٹ گیٹ پہ سکین کرنا ہوگا دیکھیں آگلی خبر یوپی میں مدرسو کا سروے ہوا پورا قریب 8000 گیر ماننے تا پر آپ ملے ہیں مراد آباد میں ہے سب سے زیادہ جیہاں اتر پدیش میں مدرسو کو لے کے چل رہا سروے پورا ہو گیا ہے اتر پدیش میں قریب 8000 مدر سے گیر ماننے تا پر آپ ملے ہیں حالیکہ اس بارے میں پکتہ جانکاری آنے والے 15 نومبر تک سبیر ڈیم اپنے اپنے جیلوں کی ریپورٹ شاسن کو بھیجیں گے تو اس کا خلاصہ اور زیادہ اچھے سے ہو سکے گا فیلہل کی جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دے کہ اتر پدیش میں گیر ماننے تا پر آپ مدرسو کا سروے 10 ستمبر سے شروع ہوا تھا جو ابھی حالی میں بیتے سوموار کو پورا ہو گیا سروے ہونے کے بعد پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ گیر ماننے تا پر آپ مدرسے یوپی کے مراد آباد میں ہیں وہیں دوسرے نمبر پر ہے بجنور اور اس معاملے میں تیسرے نمبر پر ہے بستی دوستو آپ کو بتا دے سروے میں مکھے روپ سے یہ پتا کیا گیا ہے کہ مدرسو کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے ساتھی بھون پانی فرنیچر بجلی اور شوچالے کے انتظام کیا ہے اور انہیں کون سنچالت کرتا ہے ساتھی سروے کے ذریعے یہ بھی جانا گیا کہ چھاتری کی سنکھیا اور ان کی سرکشہ کے انتظام کیا ہے وہیں یہ بھی جانا گیا کہ کیا کیا پڑھائی ہوتی ہے اور پڑھانے والے سکھشکوں کی سنکھیا کیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور چیزوں کی پڑھتال کی گئی دیکھیں آگلی خبر کو مہتاج ہو گئے ہیں جانکاری کے مطابق یہاں پہ مشہور بھارتی سنگر بپی لہری کا 1982 کا جیمی جیمی آجا آجا یہ والا سونگ کافی چل رہا ہے اصل میں چائنہ میں جیمی جیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے چاول دو مجھے چاول دو آسان سی بھرشہ میں کہیں تو چائنہ کے بہت ساری لوگ اس گانے پہ ریل بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں کھالی برطن لے کر ڈان کے دوران کسی بھی طرح کی ڈھیل نہیں دی جائے گی وارس کو روکنا ہے تو پالن کرنا ہی ہوگا دیکھیں اگلی خبر آج دو نومبر 2022 کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان جیہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج دو نومبر کو تٹیہ آندر پردیش اور تٹیہ تمیل نادو میں کچھ ستھانوں پہ مدھیم باعش کے ساتھ کہیں کہیں پہ بھاری باعش کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ آنترک تمیل نادو میں کرل میں دکشی آنترک کرناٹک میں ساتھی روال سیما میں بھی آج ہلکی سے مدھیم باعش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی گلگید بلٹستان میں مزفر آباد میں لدھاک میں جمہو کشمیر میں ہیمچل پردیش میں بھی ایک دو ستھانوں پر ہلکی باعش کے ساتھ برف باری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اترکھنڈ میں بھی ہلکی باعش ہو سکتی ہے ساتھی یہاں پر بھی برف باری کے سمبھاونا ہے دیکھیں آگلی خبر ٹوٹر کے بلو ٹک کے لیے اب دینا ہوگا چارج ایلن مسک نے کہا کہ ایڈورٹائزرز پر نیر بھر نہیں رہ سکتے پوچھائے کہ چھے سو پچاس روپے کا چارج کیسا رہے گا جیہاں ٹوٹر بلو سبسکرپشن کے لیے ایلن مسک کتنا چارج وصول لے کی سوچ رہے ہیں اس کا انہوں نے اندازہ خود دیا ہے آپ کو بتا دے پہلے کچھ میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ ایلن مسک 20 ڈالر یعنی کہ قریب سولہ سو روپے وصول سکتے ہیں بلو سبسکرپشن کے لیے حالیکہ جب ایک یوزر نے ایلن مسک اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں کئی طرح کے بلو کا پیمنٹ بھی کرنا ہوگا پوری طرح سے ہم ایڈورٹائزرز پر نربھر نہیں رہ سکتے پھر ایلن مسک نے پوچھا کہ آٹ ڈالر یعنی کہ قریب 650 روپے کا چارج کیسا رہے گا ساتھی جانکاری کے مطابق ایلن مسک نے یہ بھی کہا کہ میں اسے لاغو کرنے سے پہلے اس سے جڑے ترک کو لمبے روپ سے سمجھاؤں گا یہ بوٹس اور ٹرولز کو ہرانے کا ایک ماتر طریقہ ہے آپ کو بتا دے اس سے پہلے کچھ ریپورٹوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹوٹر پہ جن ویریفائیڈ یوزرز کو اپنے ایکاؤنٹ کا بلو ٹک برکرا رکھنا ہے انہیں ٹوٹر کا بلو سبسکرپشن لینا ہی ہوگا تو آنے والے دنوں میں یہ بھی لاغو ہو سکتا ہے ویسے ابھی ٹوٹر کے بلو سبسکرپشن کا منتھلی چارج چار سو دس روپے ہے لیکن یہ آنے والے دنوں میں چھ سو روپے سے زیادہ ہو سکتا ہے دیکھیں آگلی خبر بیتے اکٹوبر کے مہینے میں جیشٹی کلیکشن سولف فیزدی سے زیادہ بڑھا دوسری بار ہوا ہے ڈیڑھ لاک کروڑ روپے کے پار جیہاں بیتے اکٹوبر کے مہینے میں وستو اور سیوکر سنگرہ میں یعنی کہ جیشٹی کے کلیکشن میں سولف فیزدی سے زیادہ کی بڑھوتری ہوئی ہے ویتے منترالے کی اور سے دی گئی جانکاری کے انوصار جیشٹی کا کلیکشن ڈیڑھ لاک کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہوا ہے جیانکاری کے مطابق یہ اب تک کا دوسرا سب سے بڑا جیشٹی کلیکشن ہے دیکھیں آگلی خبر رام رہیم کی پیرول کے خلاف ہائی کوٹ میں ڈالی گئی آچکا کہا گیا نیموں کی اندیکھی کر رہا ہے ڈیڑھ لا مخی واپس جیل بھیجنی کی مانگ کی گئی ہے جیان سادویں یون سوسن اور ہتے کے کیس میں سجا کٹ رہے رام رہیم کی پیرول کا ماملہ بھائی کوٹ پہنچ گیا ہے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے وکیل ایچ تی ارودہ نے پیرول کے خلاف یاچکا دائر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رام رہیم کی پیرول کے دوران ہریانہ سرکار نیموں کی اندیکھی کر رہی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ کی سرکار نے رام رہیم کی پیرول پہ پنجاب سے بھی رائے نہیں لی انہوں نے پیرول رد کر رام رہیم کو واپس جیل بھیجنی کی مانگ کی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ڈیرہ مخی رام رہیم حالی میں چالیس دن کی پیرول پہ روحتک کی سناریہ جیل سے بہار آیا ہے اوطر پردیش کے باگ پتستیت برناوہ آشرم سے آن لین سستنگ کر رہا ہے رام رہیم کے دیپاولی منانے اور ایک گانہ جاری کرنے کے بعد پیرول پہ بوال مچا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بلتکاری اور ہتیارہ ہے آخری سے اتنے چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے کہ یہ جیل سے رہا ہو گیا ہے اور اپنے گانے ریلیز کر رہا ہے ساتھی میں سستنگ بھی کر رہا ہے ابھی حالی میں بیتے کچھ دنوں پہلے مہیل آئیوک کی مک سواتھی مالی وال نے اس پر تیکھی پرتکریہ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اسے جیل بھیجا جائے دوستو آپ بھی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ رام رہیم پیرول پہ چھوٹنے کے بعد یہ جو کام کر رہا ہے اس پر آپ کا کہنا کیا ہے آپ کی پرسنل رائے کیا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کے دیئے گے جواب سے بھی کافی کچھ پتا چلتا ہے